السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الزجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سن لائقت الموت وخالق اللہ من علیہ فام ویبک وجو ربکا ذو الجلال والکرام والصلاة والسلام علاشف الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ العالمین بالخاصم محمد وعلا اہل بیت طیبین تاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ دَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْيَوْمِ الْاَخِيَوْمِ يَوْمِ الدِّينِ حَامِينَ يَا رَمَّ الْعَالَمِينَ اَمَّا بَعْدُسِكُمْ وَنَفْسِ بِتَخْوَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تخوے الٰہی کی واضح نصیت کرتا ہوں دعوت فکر دیتا ہوں تخوے الٰہی بہترین زیادہ راہ ہے و بہترین سرمائے نجات ہے اللہ تعالیٰ تخوے الٰہی اختیار کرنے والوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے تخوے الٰہی کے بنا پر آمال خبول ہوتے ہیں اور تخوے الٰہی لکھنے والوں سے پرودگار عالم محبت کا اظہار کرتا ہے اس ہفتے کی جو مناسبت ہے آج چار ذلہجہ ہیں چھے ذلہجہ دشمنان اہل بیت منصور دوان کی کے واصل جہنم ہونے کی تاریخ ہے چھے ذلہجہ چھتے امام امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کے قاتل جس نے ذہر دیلایا اور اہل بیت اتھار علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کیا اس ظالم اور جعفر کا نام منصور دوان کی ہے جس کے واصل جہنم ہونے کی تاریخ ہے ساتھ ذلہجہ جو ہے شہادت حضرت امام محمد باخر علیہ السلام ہے جو حشام ابن عبد الملک عموی کے ذریعے سے شہید کیے گئے اور چھے ہی تاریخ کو جو ہے ساتھ تاریخ کو مولا عباس علیہ السلام نے جو ہے خدبہ دیا ہے مکہ مکرمہ میں اور امام کے مولا عباس کے اس خدبے کی خاصیت یہ ہے کہ مولا عباس نے یہ خدبہ خانِ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر حاجیوں کو سے یہ جو ہے خطاب کیا ہے اور یہ خطاب مولا عمام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھی عباس جا کر آپ ان حاجیوں سے جو ہے خطاب کریں تو سعید الحجہ کو جو ہے مولا عباس نے جو ہے مکہ مکرمہ میں خانِ کعبہ کے اوپر جا کر خدبہ دیا ہے اور پھر یہی سے جو ہے اہلِ حرم کا قافلہ جو ہے کربلا کے لئے روانہ ہوا سعید الحجہ کی ایک مناسبت یہ ہے کہ اسی دن جو ہے ساتھ امام امام موسی قاظم علیہ السلام کو جو ہے بسرہ کے قید خانے میں بھیجا گیا ہے اور آٹھ ذلحجہ جو ہے روزِ ترویہ ہے اور آٹھ ہی ذلحجہ کو جو ہے جنابِ مسلم امنِ اخیل نے کوفے میں لوگوں کو عام دعوت دی ہیں اور آٹھ ہی ذلحجہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کربلا کے لئے سفر کا آغاز کیا ہے نو ذلحجہ کو جو ہے ایک روایت کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ خبول ہوئی ہے اور نو ذلحجہ جو ہے روزِ عرفہ ہے اور نو ذلحجہ کو ہی دو ہجری میں رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں ان تمام کے دروازے بند کر دیئے تھے جن کے دروازے مدد کی جانب کھلتے تھے تو رسول اللہ نے جو ہے دو ہجری نو ذلحجہ کو سب کے دروازے بند کروا دیئے اور کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہمیں مسجد کے دروازے ہم بند کر دے رہے ہیں لیکن ہمیں ایک سراخ کی جگہ برابر موقع دیں کہ ہم اس میں سے دیکھا کریں کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے تو رسول نے اس کی بھیجازت نہیں دی اور فرمایا کہ یہ کام جو ہے میں نے حکم خدا سے کیا ہے سب کے دروازے بند ہوئے لیکن مولا علی علیہ السلام کے دروازے نہیں بند کیے محمد وعالی بہم اور فرمایا کہ یہ حکم خدا کی بنا پر ہیں نو ذلحجہ کو جہاں شہادت جناب مسلم ابن خیل ہانی ابن اروا ہے اور دس ذلحجہ عید خربان ہے عید الاضحا ہے اور یہی وہ عید ہے کہ جس میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو نماز عید پڑھانے کے لئے جو ہے حاکم وقت نے کہا تھا اور جب امام اسی شان و شوقت سے نکلے تو اس نے امام کو نماز پڑھانے سے منع کر دیا تو یہ مختصر سے اس ہفتے کی مناسبت ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے ساتھ ذلحجہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے امام کی شہادت جو پانچویں امام ہے جو کربلا کے میدان میں موجود تھے اور کربلا کے واقعات کو امام نے دیکھا ہے اور جانتے ہیں اور اپنے آبا و اشداد کو اس طریقے سے دین کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ امام نے انہی سیرت کو باخی رکھا اور اسی سیرت پر باخی رہے امام کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں بہت سے گروہ تیار ہوئے تھے جو اہل بیت اتھار علیہ السلام کا در چھوڑ چکے تھے لائر سی بات ہے اہل بیت اتھار علیہ السلام کے در پہ ثابت قدمی یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے اس در پہ آنے کے بعد انسان ثابت قدم رہتا ہے اور انسان کو صبر اور ضب سے کام لینا ہوتا ہے شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں لیکن ان شیعتین کا مخابلہ کرنا ہوتا ہے تو پانچوے امام امام امد باقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے اس اعتبار سے عزداری امام کرنا چاہیے اور امام کی تعلیمات پہ چلنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اسی دن مولا عباس کا خدبہ ہے اور امام موسی قادم علیہ السلام کا بسرے کے قید خانے میں جانا ہے تو ساتھ تاریخ بڑی مناسبت رکھتی ہے ایک امام کی شہادت کی تاریخ ہے ایک امام کے قید خانے میں جانے کی تاریخ ہے شہادت بھی ہمارے لئے گم کی تاریخ ہے اور امام کا قید خانے میں ڈالا جانا بھی ہمارے لئے گم کا سبب ہے آٹھ تاریخ کو جو ہے جناب مسلم ابن اخیل نے کوفے میں ساٹھ ہجری میں دعوت عام دی یہ کوفہ جو مثال مشہور کوفی لا یوفی کوفہ والے وفا نہیں کرتے اسی کوفے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جوائن کیے ہیں تو ہمیں تمام کوفے والوں کے وفاداری پہ شک نہیں کرنا شاہیے کوفے والوں نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باہر سے آ کر ماحول کو بگاڑتے ہیں اور پھر اپنا کردار تاریخ میں لکھواتے ہیں کہ فلا شہر کے لوگ ایسے ہیں فلا ملک کے لوگ ایسے ہیں ورنہ یہی وہ کوفہ ہے جہاں پر مولا علیہ علیہ نے اپنا دار الخلافہ بنایا تھا امام کو جب حکومت ملی ہے تو مولا علی علیہ نے کوفے کو اپنا دار الحکومت بنایا مولا کے چاہنے والوں کا کوفہ ہے لیکن ان ظالم حکومتوں نے کوفے کو بدنام کیا ہے اور جو مولا کے چاہنے والے تھے ان کو عذیتیں دی ہیں تکلیفیں دی ہیں انہیں ستایا گیا ہے انہیں ڈرائیا گیا ہے لیکن جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ہر ماحول سے نوروا بھی ہیں انہیں میں اور دیگر امام کے چاہنے والے ہیں تو ان کوفہ میں جو ہے ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا ہزاروں کی تعداد میں خط لکھا تھا امام نے ان تمام خطوط کے جواب میں اپنے بھائی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا اور جناب مسلم ابن اخیل نے تمام لوگوں سے عام طور پر جو خطاب کیا ہے وہ آرز الحجہ کو کیا ہے اور دعوت دی ہے لیکن اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو کوفے کو بدنام کرنا چاہتے تھے شیعان علی کو بدنام کرنا چاہتے تھے آہل بیعت کے چاہنے والوں کو بدنام کرنا چاہتے تھے چنانچہ حکومت کے پریشر میں بھی تھے اور بہت سے حکومت کے لالچ میں بھی تھے ان لوگوں نے جو ہے اس طریقے سے جناب مسلم ابن اخیل کا ساتھ نہیں دیا اور جناب مسلم ابن اخیل جو امام کے نمائن دے تھے کوفے میں تنہا رہ گئے یہ بھی سخت امتحان ہوتا ہے خدا کی راہ میں چلنے والوں کا امام کی محبت پر کام کرنے والوں کا کہ ایک موقع وہ آتا ہے جہاں شاندار استقبال کیا جاتا ہے اور پھر وہیں یہ بھی موقع آتا ہے کہ قوم تنہا چھوڑ دیتی ہے جناب مسلم کا شاندار استقبال ہوا ہے مزددیں بھری رہتی تھی نمازیوں سے جناب مسلم نماز بڑھاتے تھے لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ابن ازیاد کی آنے کے بعد کوفے کا ماحول بگڑ گیا اور ابن ازیاد نے لوگوں کو خریدا ہے اور لوگوں کو ڈرائیا ہے اور دھمکایا ہے اور زندانوں میں ڈال دیا چنچن کا ڈال دیا اور یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ دروازوں پہ پہرے بٹھا دیئے گئے کہ کوئی نکل نہ پہے جب کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا ہے تو کوفے میں محبان اہل بیعت کے دروازے پہ سپاہی بٹھا دیئے گئے محلو گلیوں کوچوں بازاروں میں فوج تینات کر دی گئی کہ کوئی علی کا چائنے والا گھر سے باہر نہ نکلنے پہے اتنی سختیوں میں اتنی تکلیفوں میں کوفے والوں نے زندگی گزاری ہے اور اسی کوفے سے حبیب ابن مظاہر یہ ہے اتنی سختیوں اور تکلیفوں سے نکلتے ہوئے امام حسین کے خط کے جواب میں کرولہ پہنچے تھے تو یہ واقعات یہ بدلاتے ہیں کہ انسان اگر محبت اہل بیت پر ہو اور اہل بیت کی محبت پر ثابت ہو تو وہ ہر امتحان سے گزر سکتا ہے اور ثابت خدم بھی رہ سکتا ہے اور اہل بیت کا مددگار بھی رہ سکتا ہے جیسے جناب ہانی ابن اروا ہیں جیسے حبیب ابن مذاہر ہیں اور جیسے میسہ میں تمار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسی کوفے کے رہنے والے تھے تو ایک منزل وہ آئی کہ جناب مسلم ابن اخیل تنہا رہ گئے جب نماز اشاہ پڑھا کر وہ نکل لئے ہیں تو کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا تنہا ہیں اور جس جگہ پر آپ نے خیام کیا تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو یہ سارے امتحانات جو تاریخی ہیں یہ ہمارے لئے نصیحت کا سبب ہوتے ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں ان کو سنیں اور اس سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے کہ ہر زمانے میں اہل بیت اتھار کے چاہینے والوں کا امتحان رہے گا اور امتحان دینا ہوگا اللہ نے نبیوں تک کا امتحان لیا ہے تو ہم تو نبیوں کے ماننے والے ہیں امام کے ماننے والے ہیں ہمیں بھی ثابت قدم رہنا چاہئے آج کے زمانے اس لئے کی ہر طرف سے شور بلند ہو رہے ہیں ہمیں چاہئے کہ ہم بحیثیت مسلمان بحیثیت مومن بحیثیت ازادار بحیثیت محب اہل بیت اپنے کردار سے اپنے عمل سے اپنے حرکات و سکنات سے اسلام کی تبلیغ کریں اور اسلام کی تعلیمات پر پابند رہیں اس لئے کی ہمیں اسلام کی راہ پر ثابت قدم رہنے میں ہی نجات ہے یہاں کی تھوڑی تکلیفیں ہماری اخروی زندگی کو سوار سکتی ہیں حدیثوں میں آیا ہے کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور غیر مومن کے لئے دنیا جنت ہے تو اگر ہم اپنے کو مومن سمجھ رہے ہیں خانے میں زندگی گزارنے والے کو کیا سہولت مل سکتی ہے یہ دن جو ہے قربانیوں کا دن ہے ظاہر سے بات ہے عید خربان آنے والی ہے جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ عید خربان کیا ہے خربانی کا جذبہ سکھاتا ہے عید کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا اور خربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان خربانی کا جذبہ دکھلا ہے جناب ابراہیم اور اسماعیل نے خربانی دی ہے اور خربانی کے جذبے کو بتلایا ہے اسی خربانی کے جذبے کی یاد ہے یہ عید خربان خربانی کا جذبہ سکھلاتا ہے دونوں یہ چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحہ دونوں خربانی کا جذبہ دکھلاتے ہیں اس میں عید خربان میں ہم جانور خریدتے ہیں زبا کرتے ہیں عید فطر میں ہم فطرہ نکالتے ہیں دونوں جگہاں پر ہمارے پیسے اللہ کے نام پہ نکلتے ہیں اور یہ امتحان کے طور پہ نکلتے ہیں کہ اللہ نے یہ ہم سے چاہا ہے تو ہم اللہ کے نام پہ یہ پیسہ نکال لیں ہیں روزے کی قبولیت فطرے پہ رکھی ہے اور فطرہ مستحق تک پہنچانے کا نام ہے تو اللہ تعالی نے سے جانور خریدنے کے لئے کہا ہے اور خربانی دینے کے لئے کہا ہے تو دونوں جگہاں اللہ ہماری نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے ہمارے تخویے کو دیکھنا چاہتا ہے ہمارے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم عید خربانی کی تیاری کریں عید خربان جس میں دنبہ زبا کیا جاتا ہے بکرہ زبا کیا جاتا ہے جانور زبا کیا جاتا ہے کیوں تاکہ یاد اسماعیل برخرار رہے ذہنوں میں رہے وہ بندے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو پیسے کرزے لے کر عید خربان کرنا چاہیے اللہ تعالی تمہارے کرزے کی علائی کے اضباب مہیا کرے گا یعنی کی اتنا اہم ہے یہ خربانی دینا کہ امام نے فرمایا اگر پیسے نہیں ہے تو کرزے لے کر کرو اللہ تمہارے کرزے کی ادائی کے اضباب مہیا کرے گا اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایک دنبے میں ایک جانور میں کئی حصے دار ہو سکتے ہیں اگر خود ہم نہیں کر سکتے تنہا تو ہمیں چاہیے دوسرے بند مومن کا ساتھ لیں اور شیئر کریں خربانی میں تاکہ خربانی ہو یہ خربانی ہمیں حوصلہ دیتی ہے ہمیں دین کی راہ پہ چلنے کی توفیق دیتی ہے تو کرنا چاہیے خربانی کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں مد نظر دکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہم یہاں پہ خربانی کر رہے ہیں یہ خربانی واجب نہیں ہے لیکن سنت موقعہ ہے بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے یہاں تک کہا گیا کہ اگر پیسے نہیں ہے تو قرضے لے کر خربانی کرو اتنی زیادہ تاقید کی گئی ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے جب یہ واجب نہیں ہے تو ہمیں اس خربانی کے معاملے میں جو بعض سوالات آتے ہیں کہ جانور جو ہے کیسا ہونا چاہیے کس ایج کا ہونا چاہیے دات کیسے ہونے چاہیے کٹے نہ ہو لنگڑے نہ ہو لولے نہ ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو واجب خربانی میں دیکھے جاتی ہے واجب خربانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حج پہ جا رہے ہیں اور ارکان حج بجال آ رہے ہیں تو منہ میں جو خربانی دینا ہے وہ خربانی واجب ہے کس پر واجب ہے حاجیوں پہ واجب جو حج پہ گئے ہیں ان پر یہ واجب ہے تو اس میں جو خربانی دی جائے گی اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے لیکن جو ہم لوگ یہاں پہ عید خربان کے دن خربانی کر رہے ہیں یہ سنت موقعہ ہے اس میں یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے نام پہ کرو اچھی چیز کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم خراب چیز اللہ کی راہ میں پیش کر دیں جناب حابیل اور خابیل کی قربانی ہمارے سامنے ہے کہ ایک نیت اللہ کے لئے خالص تھی اللہ کے نام پہ کرنا ہے تو ہمارے پاتھ جو بہترین چیز وہی ہمیں دینا ہے اس کا جذبہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں اللہ بڑی عظیم ذات ہے تو جب اس کے نام پہ کر رہے ہیں تو ہمیں آرے پاتھ جو سب سے اچھا ہے وہی خرشہ کرنا چاہیے یہ جذبہ اچھا جذبہ ہے جو کچھ بھی ہم اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کر رہے ہیں مجالس کر رہے ہیں محافل کر رہے ہیں دعوت کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہمیں اچھے سے اچھا کرنے کی ضرورت ہے لیکن اچھے کے نام پہ ایسا نہ ہو کہ ہم اچھا نہیں کر پہ رہے ہیں تو نہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے نہیں یہ قربانی جو ہے سنت موقع دا ہیں اس میں اگر جانور میں عیب ہے لنگڑا لولا ہے سب چل جائے گا قربانی ہونا چاہیے آپ کی نیت اچھی ہے آپ اچھے سے اچھا تلاش کر کر سکتے نہیں کر یہ قربانی کر یہ سنت موقع دا ہے حکم ہے اہل بیت کا بھی ہے اور خدا کا بھی حکم ہے یہ یاد ہے عید قربان یاد ہے یادگار ہے جناب ابراہیم اسماعیل کی جناب اسماعیل نے خواب دیکھا تھا جناب ابراہیم نے خواب دیکھا جناب اسماعیل آمادی ظاہر کی کعب آبا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اسے بجا لائیے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں جناب ابراہیم جب قربانی کے لئے نکل لے تھے تو بہت سی رکاوٹیں آئیں شیطان ان کی بیوی کے پاس بھی آیا ان کے پاس بھی آیا ان کے اسی کی یاد ہے جو تین شیطان مارے جاتے ہیں اور عجیب عجیب ویڈیو آتی ہے کہ لوگ کتنے دو کو شوق سے مارتے ہیں کتنے ایمان کے ساتھ مارتے ہیں سات کنکڑی ہر ایک شیطان پر مارنا ہے لیکن بہت سے لوگ تو جوتے چپل بھی نکال کے مارتے ہیں اور دوڑ کر مارتے ہیں کی زیادہ چھوڑ لگ تو یہ اپنے اپنے جذبیں ہیں یہ عید خربان ہے جس میں خربانی دینا ہے جناب ابراہیم نے خربانی دی ہے اللہ تعالی نے دکھ لیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری راہ میں کہاں تک آ سکتے ہیں یہ نماز جمعہ کا خیام یہ نماز میں آپ کی حاضری یہ نماز کی واجبات یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ وقت آ گیا ہے آپ کہاں تک آ سکتے ہیں نماز میں کہاں تک حاضر ہو سکتے ہیں یہ حاضری بھی ایک خربانی ہے یہ نماز کا خیام یہ نماز کا اعلان یہ نماز کے لیے گھر کو آمادہ کرنا یہ بھی خربانی ہے اور آپ حضرات کا دور دراز سے نماز کے لیے آمادہ ہو جانا اور آ جانا یہ بھی خربانی ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے نام پہ کہاں تک آ سکتے ہو ابراہیم کو خواب میں دکھ لیا اور منہ کے میدان تک پہنچا یا بیٹے کے گلے پہ چھوری پھروا دی اس کے بعد جو ہے اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے آپ کو امتحان میں کامیاب پایا ہے ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری راہ میں کہاں تک آ سکتے ہو یہ عید خربان ہم بھی منانے جا رہے ہیں مسلمان منانے جا رہا ہے اس میں بھی دکاوٹیں آئیں گی ان دکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے اور جو اللہ تعالی کا حکم ہے جو اللہ تعالی کا فرمان ہے جو اللہ نے ہم پر واجب خرار دیا ہے اسے ہمیں بجالانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں حقیقی طور پر بند مومن بن سکیں خدا کے خاص بندوں میں ہمارا شمار ہو سکے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی راہ پہ چلتے رہیں اور اس کے لئے کام کرتے رہیں خدا ہمارے آنے کو قبول فرمائے خدا ہماری نمازوں کو قبول فرمائے خدا ہماری دعاوں کو قبول فرمائے در اہل بیت پہ ہم سب کو ثابت قدمی انایت فرمائے ملجل کر خدمت دین کرنے کی توفیق انایت فرمائے امام کے ظہور میں پرودگار تعجیل فرمائے ہم سب کو امام کے خادم و ناصر میں شمار فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والأسر ان الانسان اللہ فی خسر اللہ 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 آمن و آمل الصالحات و تواث اللہ 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 سبحانہ من سبقت رحمتہ غذابہ وسط الیدین بزہما سبحانہ من لم یکلف نفساً اللہ دونہ وصحا وافان سیاد ولم یجازبہ سبحانہ من لا یزداد ولا ماسل عباد اللہ کرمن وجودہ ولا قصد ذنوب اللہ فن وصفہ نشہدو ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شدیک اللہ واشادو ان محمدن عبدہو رسولو واشادو ان امیر المؤمنین و اولاد المعصومین حجج اللہ اما بعد عزیزان اگرامی امام کی شہادت کی تاریخ ساتھ تاریخ ہے غم منع امام کی حدیثوں کو پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور جو عید کے تیاریاں ہیں قربانی کے لئے کوشش کریں ملجل کر کام کریں اگر تنہا نہیں کر سکتے تو لوگوں کا ساتھ لے کر کریں تاکہ یہ یادگار باقی رہے یہ شعار باقی رہے اور ہمیں جذبہ ملے کہ ہم اللہ کی راہ میں کام کر سکیں اور جن لوگوں نے اللہ کے لئے کام کیا ہے ان کے راستے پر ثابت قدم رہے ان کی یادگار کو باقی رکھ سکیں اور اسی قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ طریقہ بھی اپنانے کی ضرورت ہے جو اہل بیعت کا طریقہ ہے قربانی کرنے کے بعد اس جانور کے تین حصے کرنے ہیں ان تین حصوں کو ادا کریں ایسا نہ ہو کہ قربانی کرنے کے بعد نام تو ہو جائے کہ ہم نے قربانی کر دیا لیکن سارا گوشت ہمارے گھروں میں رہ جائے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہر منزل پہ ہم جو ہے اللہ رسول کی راہ پہ چلیں اللہ رسول کی راہ یہی ہے کہ اپنے ساتھ اپنے غریبوں کا اپنے رشتہ داروں کا اپنے ہمساؤں کا خیال لکھنا ہے تو قربانی کرنے کے بعد جو ہے اس کے تین حصے کرے جائیں ایک حصہ غریبوں کو دیا جائے ایک حصہ پڑوسیوں کا ہے ایک حصہ رشتہ داروں کا ہے اس کو ادا کیا جائے زبہ کرتے وقت کے جو مسائل ہیں وہ اس پر توجہ دی جائے وانا چھوٹی سی کتا ہی جو ہے یہ آپ کے عمل سے دور کر دے گی آپ تو قربانی کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں ہوگی زبہ کے جو مسائل ہیں اس کو دیکھا جائے کہ زبہ کرنے والا جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے زبہ کرتے وقت جو ہے جو چھوری چلا رہا ہے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور جانور کا مو جو ہے وہ قبلہ رکھ ہونا چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں اور چھوری بھی تیز ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ چھوری آپ چلاتے رہے اور اس کی گردن جو تین نصے ہوتی ہیں وہ نہ کٹنے پائیں تو اسے تکلیب بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضبوت ہے کہ قبلہ رکھ ہونا چاہیے بسم اللہ ہونا چاہیے اور مسلمان کے ہاتھوں سے جو ہے زبا کرانا چاہیے اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو یہ قربانی قبول ہوگی اس قربانی کے قبول ہونے کے بعد بھی قبولیت اس بات پہ ہے کہ اس کو آپ جو شریعت نے اس کے حصے رکھے ہیں ان حصوں کو جو ہے حصے داروں تک پہنچا دیا جائے اور یہ عید وہی عید ہے جس عید میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے تھے حاکم نے کہا تھا کہ آپ ولی عہد ہیں آپ عید کی نماز پڑھائیں گے تو امام نے تو پہلے منع کیا لیکن جب اس نے اسرار کیا تو امام نے پڑھانا ہے کے لیے امام نکلے تو امام اس طریقے سے نکلے کہ امام کے چال سے امام کی سیرت سے ہی انخلاب آنے لگا ابھی امام نے خدبہ نہیں دیا ہے ابھی امام نے نماز نہیں پڑھائی ہے فقط امام نماز عید کے لیے نکل لے تھے کی اس چال اور ڈھال کو اس انداز کو دیکھ کر پورا خراسان جو ہے وہ منقلب ہونے والا تھا انخلاب آنے والا تھا لوگ امام کے شہدائی بن لے تھے کہ آٹھوے امام اس انداز سے نکل لے تھے جس انداز سے رسول اللہ نماز عید کے لیے نکلتے تھے تکبیر کہتے ہوئے برہ ناپا نکل لے تھے یہی انداز دیکھ کر یہ ہے لوگ متاثر ہو رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے عمل کی ضرورت پڑتی ہے اس راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور جب امام اس طریقے سے چلے ہیں تو دربار میں خبر پہنچائی گئی کہ اگر امام نے نماز پڑھا لی تو سارے امام کے دیوانے ہو جائیں گے سارے امام کی راہ پہ آ جائیں گے پھر تم حکومت نہیں کر سکتے لہذا امام کو کسی طریقے سے نماز سے روک دیا جائے اور امام کو نماز نہ پڑھانے دیا جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں ہمیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نماز پڑھیں عید کی نماز کو برپا کریں کسی بھی خرافات میں نہ پڑھیں کہ یہ تو مستحب ہے اور یہ امام کے زمانے میں ہوگی اور ابھی تو ہم غیبت کے دور میں نہیں یہ نماز سنت موقعہ ہے اس کو ادا کریں یہ سوچ کے کریں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں امام کی راہ پہ چلتی ہوئے کریں گے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اس عید کو بہترین عید قرار دے اور اس عید میں ہمیں اس طریقے سے عید بجالانے کی توفیق دے جس طریقے سے خدا رسول اور اہل بیت اتحار علیہ السلام چاہتے ہیں آج کی جو سب سے اہم عبادت ہے جس عبادت میں اللہ رسول اور اس کے ملائکہ شامل ہوتے ہیں اس عبادت کے جانب قدم بڑھاتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتُ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سید المرسلین شفع المذنبین نبینا محمد اللہم صلی علیہ سید الوصین امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علیہ سید الوصین سید النساء العالمین فاطمہ بنت محمد اللہم صلی علیہ الحسن بن علی مشتبہ اللہم صلی علیہ الحسین بن علی شہید کربلہ اللہم صلی علیہ علیہ بن الحسین دین العبدین اللہم صلی علیہ محمد بن علی باخر النبین اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر القادم اللہم صلی علی ابن موسیٰ الرزا اللہم صلی علی محمد ابن علی تقیو الجبان اللہم صلی علی علی ابن محمد حادی النقیم اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکیو الاسکرین اللہم صلی علی مولانا صاحب الاسر والزمان الہجت ابن الحسن القائم المہدی اللہم صلی علی صلواتکا علی و لا بائے فی حاضی ساعت و فی قل ساولی و حافظ و خائد و ناصران و دلیل و آئین حتی تسکنہو ارد کیا توعا وتمتیہو فیہا تبیلا اللہم صلی علی پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کی راہ پہ ثابت خدمین آیت فرما امام کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں پروردگار ان کو عزت عبرو نصیب فرما ان کو کامیابی فتحیابی نصیب فرما ان سب کے روزی روزگار برکتین آیت فرما پروردگار اسلام کے پرچم کو سربلند فرما کفر و نفاق دشمنان اہل بیت کے پرچم کو سرنگو فرما جہاں جہاں شیعان دیکھ ادار محبان لے بیت ادادار ہیں ان سب کے جانمال عزت عبرو کی حفاظت فرما پروردگار ہم سب کے روزی روزگار میں برکتین آیت فرما پروردگار دین و دنیا میں سرخ رو فرما تعلیمات اہل بیت پر عمل کی توفیقین آیت فرما اہل بیت کی تعلیمات کو نشر کرنے کی توفیقین آیت فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا احسن الہدیث ابلو المعیدہ کتاب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اتو اناکا الکوثر فصلے لربکا ونہر انہا شانئکا ہوا الابتر